جاجک جھونہ گڑھ میں کو اتائی آئیو تہیں کامل کڑی کی نرو ویہی وجایو شہر سجوئی سرسی تندن تپایو دائن درمانگیوں تھیوں بائن بادایو چارن تھے چاہو تماری آہ منگو بہارو میں بہنروں جی سندگی دیش جی سی جیم سید اجل رب ریسن سی جیم سید جی قومی فکر جو انوانتی ہے فکر جیم سید جو انوانتی ہے ہی لیکچر آئے آئے مکہ خوشی آئے جو مو جڑے ایک ادنا قومی کارکن کے موکے فراہ میں نصیب تھے ہوئے تا ہوں ساں جیم سید جڑی عظیب المرتبت ہستی انجھے شخصیت انجھے فکر جدو جد کے پہنچن لفظن میں تہاں جادو پیش کرے سکر ہوں سب اگا پیروں سوال موضوع تے اتے ودھنگا پیروں یو آئے تا آخر فکر جیم سید جھوٹ سندھمیت سیدن جا راج لطھا پہ ہے وڈا زمیندار بھی موجود ہیں وڈا سیاستدان بھی موجود ہیں وڈا لکھک این قومی دانشور بھی موجود ہیں پر انہیں سب دن ماں بلکہ چوندھا تھا جیم سید آزادی جو نظری ہو سندو دیش جو نظری ہو وقت تکا آگے پیروں آئے یہ چاہی کرے ہو آزادی جی سیاست جی مخافت کن تھا اسی چوندھا تا یو وقت تکا آگے جو نظری ہو نہیں بلکہ وقت تکا آگے دیر جو نظری ہو آئے اصولاً لیکنے لٹھو بنے تا سندھ جی آزادی جو نظری ہو سب کا پیروں تا ان وقت لگن پیشتے ہیں گر جہا سندھ جی آزادی جو نارو ترے پیشتے ہیں لگن گر جہا جنہیں سندھ جی بمبے کا علاہدگی کی تحریک ہے انہیں آپ کو پیو مرلو جنہیں سندھ کے ون یونٹ میں زم کوئے ہو تو ون یونٹ مجھا جان چھرائیں گے بجائے سندھ جی آزادی جدو جد چندور بھی ہوئے تا یہ کون ہے تا جی امزاد ان وقت یہ بلکہ نارا نلینا سندھ جی بمبے کا علاہدگی یہ وقت یا ون یونٹ مخالفت وقت سندھ جی آزادی جو نظری ہو چھوکوانتے نہیں انہیں جو سبب بھی ہوئے تو ان وقت جو تاریخی حالتوں ایڈو کون ہو تاریخی شعور ایڈو کون ہو اجنہیں تاریخی شعور انمارے لیتے پہتو تا جی امزاد دو پہ جو نظریوں پیش کرے ہوئے تاریخ جی وہاں ضرورت کری تا فکر جی امزاد جی ایسی چون تھا تا انہیں جا بیا پاسا بھی ضرورا نہیں پر انہیں جو بنیادی فیصلہ کن جو کو نکتو آئے وہ آئے سندھ جی قومی آزادی جو نظری سندھ دیش جی آزاد خودمتیار سیکلر ریاست جی قیام جو نظری اسہیں جا اکثر عدیب سیاسی کارکون دانشور وہے چون تھا اسی سائن جی امزاد جو ہر اعترام کریوں تھا اسی سائن جی امزاد جو اعتماد بھی کریوں تھا سائن عظیم آئے سائن قدیم آئے پر سائن جی نظری ایسا اتفاق کون تھا کہ اسی چون تھا یہ نظری ای آئے جو جی امزاد کے سندھ جی سموراً سہست دانن ماں عدیبن ماں دانشورن ماں منفرد ہیں مختلف کرے بھی آرے تو جی 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 امزاد جی نظری ایسا اتفاق نہ تھا کرو تو باقی ان جو احترام کرن یا اعتماد کرن جی کا اہمیتی کانتی رہے تہلے کرے جی امزاد جی فکر ہے فلسفے جو بنیادی مہوری نکتو سندھ سندھ دی قوم جی آزادی سندھ دیش جی آزاد ریاست جو قیام آئے پر انہ جا پہلو پہ آہن جی کیا جاؤں فکر جی امزاد جی انوانتی ہے تین موضوع میں بیان کردوس تہ آخر سندھ جی اندر جی امزاد جی فکر جی جی امزاد جی نظری ایسا احمیت کیڑی رہی ہے چھو انہ کے اتری احمیت نہیں تھی چھو اسا انہ کے اترو اہم انداز ساں پیشتا کرے تہ جی امزاد جنھے قومی آزادی جو نظریوں پیش کرو سندھ دیش تو نارو بلند کرو ان وقت انہ کھاں پہنی یا انہ کھاں بعد میں جی کا صورتال پیدا تھی انہ سندھ جی سیاست میں سندھ جی اقتصادیات میں سندھ جی سطافت میں سندھ جی تہذیبی روین میں کیلی حل چلے نوان پیدا کئی اسا فکر جیم سے جی پس منظر میں انہ جو جائز ہوتاں جارو پیش کرنے چاہیں دا سی سب ادھا پیر ہی گار جی کا ہے تہ نڈھے کھنڈ جو ورہم برطانوی سامراج ونیڈ وقت پہنجے مفادن میں کرو چاکان جو حق چاہین پیا تہ سویت ریاست جی ایشیا نہ مداخلت اثر کے روکنالا انہوں کے مذہبی پنیا دن تے ہکڑی ایڈی ریاست گربی ہوئی جی کا ایشیای معاملن تے پہنجو چوکی داری وارو کم سران جانتے انہوں نے پاکستان جو کہا بکومی مذہبی نظریتیں لاغو کوئی بکومی نظریتیں چاہیں برے صغیر میں ہکڑو فلسفو یوں پیش کرو جو سیاسی مفکرن پاراں یا دانشورن پاراں یا سامراج جی حتصہ پیدا کے لیا گال ہوئی تہ ہندوستان جے اندر نڈھے کھڑا جے اندر صرف بکوموں انجے کے مذہب جے بنیادتیں ہکڑائیں ہندو بیان مسلمان جی ہیں تہ انہوں نے تاریخی روایتوں انہوں نے سماجی حالتوں انہوں نے اقتصادی حالات انہوں نے مذہبی عقیدہ نظریہ مختلف ہیں تہ انجے کرے اوئے بئی قوموں گد حکموں کے اندر رہی نتیوں سگن انہوں نے جدہ جدہ ریاستوں میں ورائے ہوئے بکومی نظریہ جی بنیادتیں جنہیں ہندوستان جو ورہاں ہوتی ہو تہ حقیقت یا پاکستان میں جترہ مسلمان آیا یا رہا پہ انہوں نے وہ دیکھتے پہوئے ہندوستان میں رہے جی ہے اہن وقت میں اچھا میری سی گلم تھا تہنہیں وہ پاکستان جی جنہیں جملہ جملے آدم شماری پندرہ کروڑا ہے یا سو رہاں کروڑا ہے تو ہندوستان جی اندر مسلمان جی کے اندر بھی ایک کروڑا کا مات ہے یہ پاکستان کا وضیق ہندوستان میں مسلمان آج بھی رہن تھا تہ بکومی نظریہ جی بنیادتیں ندرے کھند جی براسات تھی جی ایم سید جی جی کو بیو جدو جد جو مرہ لو پاکستان جی حمایت لاب پورجوش ہو سرگرم ہو پر جنے مسلم لیگ ہتا جی قوم ان کے خودمکتہ رہی جو ڈٹوٹ ہی کرے جدو جد میں آنے خودمکتہ رہی تہا ہتا کھنی وئی انہوں کے پنجاب سمراجے ماتیت یہ غلامی میں بھی شلو تہ ان وقت پاکستان جی چھانا تھا عدمی انہوں پنجاب سمراجت مضبوط مرکزیت وفاقیت این بکومی مذہبی نظریہ کے چیلنج کرنے شروع کرے انہوں لا تاریخ جی ریکارڈ تھے جی ایم سے جو تقریر موجود ہیں جی کے اسیمبلی مجد سین جی ایم سے کہیں انہوں پنفلیٹ موجود ہیں جی کے سین جی ایم سے صدی سندھ میں لکھی کرے گرہ ہے تب بکومی نظریہ جی مخالفت کھا جی ایم سے جی قوم پرستی دو سفر شروع تھے جہا ہمیں سین جی ایم سے یہ اگر ثابت کئی تو قوم مذہب جے بنیادتے نرچان جوان این نرکو سین جی ایم سے یہ اگر ثابت کئی پر ان وقت جو حالتوں نے انگال کی ثابت کئی تو بھی مہباری جنگ کھا پوئے اقوام متحدہ جو ترہن اقوام متحدہ مذہبی بنیادتے ادارو کونے ترہو پر ان بنیادتے ترہو جی کے قوم موائن جدید قومی وصف مطابق جی کے قوم موائن انہوں جی ریاستوں جو ادارو عالمی سے ترہو جی کے اسلام کے دل قوم موائن جو ادارو یا اقوام متحدہ یا یونائٹی نیشن اگر نائزیشن چون تھا تو وہ جی کو ادارو ترہو انہوں نے ادارے میں تو کوئی مذہب جی بنیادتے قوم اٹھان دے سائنجیم سے ترہو مدلل طریقے ساں بحث کیا اختلاف رکھو تو جی کے لئے مذہبی واحد بنیاد ہے قوم انہوں نے اٹھانا جو تاپا خود مسلمانا جا پنجوان جا ملک اچھا جی لائے اے کو جی کے لئے فرض کرو ہکڑے ملک میں چین مذہب جا مانی در مانو رہن تھا تو کوچھا انہیں ہکڑے ملک کے ورائے چار ٹکرا کہجے چھا تو مذہب جی بنیادتے جو کوئی قومیتی فلسفہ اٹھانے کھڑے گے ورائے ہو سب سے پہلوں ہم لوگ جیم سیاد انہوں پر قومی مذہبی نظریتے کرو تو بقومی نظریوں غلط ہے غیر تاریخی ہے سامراجی مفادن جی علاقار ہے اے انہوں جو مقصد ہوتے ہتار ہو جی کے تاریخی قوم ہو جی کے سندی این بلوچین یا بنگالی ہوا انہوں جی قومی وجود قومی ثقافت کا انکار گئے ہو جی انہوں جی وسیلا جی پھر لٹ گئے ہو جی اسلام جی نالے میں انہوں کے جرغمال بنائے غلام رکھے ہو جی انہوں سے جی سازش جو پردو چاک کرنوارا جی کے پاکستان جی اندر آوائلی شروعاتی مفق دانشور سیاستانہ انہوں میں جا پیری صفت میں سانجیم سے بیابو ہوا سندھ میں بہا بیگال میں بہا پختونخواہ میں بہا پجاب میں بہا پنجاب میں تو نوجن جی برابر آ بلوچستار میں ہوا پر سانجیم سے جو فکری پوری ہو قلمی صورت مونن سبینن خواب دیکو سانجیو تحریر ہوں جی کہن سی پنجوان چاہ جی لگ بک کتاب انتیں مجتمل ہیں تاہ جی گرے پڑھن دو تو انہوں میں اکثر کتابن میں بلکومی نظری جی سانجی کھل لائے رہے کھڑی تب بلکومی نظری جی مخالفت اے ہتا جی قومن جی قومی وجود تاکہ ثابت کر خاص انجیم سے جی قوم جدو جدی شروعات تھے تھی ایسائی یا گال ثابت کئی تا اقوام متحدہ جی ان الوصف مطابق قوم صرف وہا ہے جہ جا پنجے انصر ہو جن مانوں جو اہلو گروہ جہ وٹ پہنجی دھرتی ہو جے پہنجو خطو ہو جے نمبر بر انہ جی پہنجی بولی ہو جے نمبر ٹرے انہ جو تاریخی روایتوں ہو جن نمبر چار انہ جا پہنجا ہکڑا اقتصادی گلیل مفاد ہو جن نمبر پنجے تا انہ جی اکڑی مشترک ثقافت ہو جے یہ پنجے بنیاد جن مانوں جی گروہ میں تھے وہ ہے کہ قوم ہیں اقوام متحدہ جو اداروں ان بنیاد تھے ان بنیاد انتے تھے تا سانجیم سے جو ثابت کرو تا سندھی ہی قوم ہے سندھن جی پہنجی تاریخ رہی ہے تاریخی روایتوں ہیں سندھن جی تاریخ میں آزاد مملکت آزاد مرک رہوا ہے غلام رہی ہے آزاد مرکت ہی ہے آزاد جد و جد عجب جاری ہے سندھن جی پہنجی تاریخ سقافت ہے سندھن جی پہنجی تاریخ بولی ہے سندھن جب پہنجی اکڑا اقتصادی گلیل مفاد ہے یعنی جدید قومی وصف مطابق ہے سندھی ایک مکمل قوم ہے ایک قوم جی حیثت میں سندھن کے آزاد قومی ریاست قائم کرنا انہ جلہ جد و جد کرنا جو خیر جمہوری حق باصل ہے این نرگو یو سندھن